بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم MTH 302 کے لیکچر میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں دوستو لیکچر شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو چلیے چلتے ہیں لیکچر کی جانب میرز آف سینٹرل ٹرڈنسی اس میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں اس میں مین آ جاتا ہے مین میں کیا ہوتا ہے آپ تمام ویلیوز کا سام کرتے ہیں اور ان کو نمبر آف ٹرن پر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو آپ پاس مین آ جاتا ہے اور اس کے لئے یہ آپ کا ایکس کیوں پر بار یہ آپ کا سیمپل مین کے لئے اور یہ میو جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کس کے لئے پاپولیشن مین کے لئے اس میں این کو بھی اس نے بڑا لکھا ہوئے تو یہ تھوڑی سیری نوٹیشن کا ڈیفرنس ہے یہ آپ کا پاپولیشن مین کے لئے اور یہ آپ کا سیمپل مین کے لئے اور میڈین تو آپ پتا ہے کیا ہوتی ہے میڈل ویلیو ہوتی ہے اور مارڈ کیا ہوتا ہے جو ویلیو سب سے زیادہ کرتی ہے وہ آپ کی مارڈ کلاتی ہے جیومیٹرک مین کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جتنی ویلیوز ہیں ان کو آپ نے ملٹیپلائی کر دینا ہے اور جتنی نمبر آف ٹرم ہے اس کا آپ نے سکوئر روٹ لے لینا ہے اور ہرمونک مین میں کیا ہوتا ہے آپ نے یہ جتنی ویلیوز ہیں اس کے یعنی کہ ایکسٹریم ویلیو اس پر بہت زیادہ افیق کرتی ہیں مثلا آپ کے پاس ایک ویلیو ہے زیرو اور درمیان میں ویلیو وان دو تھری فور فائف سکس سیون ایٹ اور نائن اور ٹین اور جو آپ کے پاس ٹین کے بعد ویلیو ہے وہ آپ کے پاس بلفظ ہنڈیڈ ہے ابھی ہنڈیڈ کی وجہ سے یہ جو مین ہے یہ آپ کو بہت زیادہ شفٹ کر جائے گا ٹھیک ہے رائٹ کی طرف ہنڈیڈ کی طرف تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کا کیا ہے اوریجنل مین نہیں ہے کیونکہ آپ کی یہ جو آپ کی ایکسٹریم ویلیوز ہیں یہ اس پر ایفیکٹ کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے آگے پھر کیا ہے اس کو حل کرنے کے لئے انہوں نے کیا کہا کہ آپ اس کے لئے میڈین کو یوز کر لیں ٹھیک ہے جیسے یہ آپ کو مثال دے رہا ہے کہ ایکسٹریم ویلیوز پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اب کے ایکسٹریم ویلیوز اگر بہت زیادہ بڑی ہیں تو وہ آپ کے پاس جو مین آئے گا وہ ایکوریٹ نہیں ہوگا تو اس کے لئے ہم کیا یوز کرتے ہیں میڈین میڈین میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جتنا بھی ڈاٹا ہے اس کو آپ نے ایک ایسینڈنگ آرڈر یا ڈیسینڈنگ آرڈر میں ترتیب میں لکھ لینا ہے اور اس کی جو میڈل ویلیو ہوگی وہ آپ کی کیا کہلائے گی میڈین ویلیو کہلائے گی تو یہ ایکسٹریم ویلیوز پر تو ڈیپینڈ ہی نہیں کر رہی ہے تو میڈل ویلیو پر ڈیپینڈ کر رہی ہے تو آپ کو میڈین یہ ایفیکٹڈ بائی ایکسٹریم ویلیوز نہیں ہے یہ ہی بتا رہا ہے اگر این آرڈ ہے تو وہ ہی آپ کی میڈل ویلیو ہوگی اگر آپ پاس این ایون ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے ایون جو درمیان والی دو ویلیوز ہیں ان کو آپ نے ایوریج کرنا ہے یعنی ان دو ویلیوز کو ایڈ کر لینا ڈیوائیڈ بائی ٹو کر لینا ہے تو آپ پاس میڈیا نہ آ جائے گا اور مارڈ کیا ہوتا ہے مارڈ آپ کا جو ویلیوز آپ کی سب سے زیادہ ٹائم اکر کرے اور بعض اف ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ویلیو بھی ایسی نہیں ہوتی جو ایک سے زیادہ ٹائم اکر کرے تو اس کا مارڈ نہیں بھی ہو سکتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پاس کچھ ویلیوز ایسی ہوں جو سب سے ایک سے زیادہ ٹائم اکر کریں تو اس کا مارڈ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جیسے اس کیس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ value سب سے زیادہ time اکر کر رہے ہیں تو یہ اس کا mod ہے اگر 8 کے علاوہ کوئی اور value جیسے 11 ہے یہ 2 time ہے لیکن اگر یہ 3 time ہوتی ہے 11 تو اس کا 11 بھی mod ہوتا تو اس کے 2 mod ہو جاتے ہیں اگر یہ 11 3 times آ جاتا تو ابھی یہ example دیکھ لیں اس میں یہ بھی 2 time ہے اور یہ بھی 2 time ہے تو یہ 2 mod ہیں اس کے آگے آ جاتا ہے dispersion of data میں کیا ہے range range کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو سب سے بڑی value اس میں سب سے چھوٹی ویلؤ کو نکال لیں تو آپ پاس کیا رہ جائے گی رینج رہ جائے گی ٹھیک ہے تو یہی آپ کے پاس ایک ڈاٹا دیئے اس میں سب سے بڑی ویلؤ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 43 ہے اور سب سے چھوٹی ویلؤ 12 ہے تو رینج آپ کے پاس کیا آ جائے گی 31 آ جائے گی آگا جاتا ہے mid range اس کا کیا ہے کہ آپ نے جو بڑی ویلؤ ہے سب سے بڑی اور جو سب سے چھوٹی ویلؤ دونوں کو جمع کر لینا ہے اور ان کا ایوریج لے لینے تو آپ پاس mid range آ جائے گی یہ اس کا فرمولہ دی ہوئے x largest plus x smallest divided by 2 تو آپ پاس mid range آ جائے گی اور mid range یہ بھی affected by extreme values ہے کیونکہ آپ پاس ہے یہ x largest یہ بھی extreme value ہے اور یہ بھی آپ کی extreme ہے extreme سے مراد ہوتا ہے کہ آپ کی سب سے چھوٹی value بھی extreme ہو سکتی ہے اور سب سے بڑی value کو بھی extreme value کہتے ہیں یعنی کہ extremum جو اس کے maximum corner point ہے اگر باقی ساری values آپ کی ایسی ہیں کہ وہ بالفارضہ 10 سے لے کر 20 تک ہیں اور جو آپ کی سب سے چھوٹی value وہ 0 ہے 0 سے 10 دم 10 آ جاتا ہے اور 10 سے پھر 11 12 13 14 15 16 اس طرح جا کے 20 تک چلتے ہیں اور 20 سے جو پھر اگلی سب سے بڑی value وہ آپ کی 40 آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے mid range پہ effect پڑے گا تو وہ آپ کی mid range accurate نہیں آئے گی یعنی کہ data کا spread بھی اگر extreme values ہیں تو وہ آپ کی mid range پہ effect کریں گی پیچھے بھی پچھلے lecture میں ہم نے میرے خیال میں discuss کیا تھا quartiles کے بارے میں یہ ابھی دوبارہ quartiles کے بارے میں تھوڑا سا اچھے سے ادھر لکھا ہوتا کہ آپ کو سمجھا جائے quartiles کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ نے چار حصوں میں divide کرنا ہے ڈاٹا کو جو پہلا کوٹائل ہوگا اس میں 25% ڈاٹا اس کے بلو ہوگا اور کوئی two کے نیچے 50% ہوگا q3 کے نیچے آپ کا 75% ڈاٹا ہوگا اور آپ 25 آگے ایڈ کریں گے تو 100% ہو جائے گا تو ہم نے بسکلی find کیا کرنا ہے پہلے 3 کوٹائل find کرنا ہے اور یہ q2 آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بالکل middle value ہے کیونکہ 50% اس طرف ہے اور 50% اس طرف ہے تو q2 آپ کا median بھی ہو سکتا ہے آگے بتا رہا ہے فرمولہ اس کا کیا ہے i times n plus 1 over 4 اگر first quartile find کرنا تو ادھر 1 لکھیں گے n تو نمبر after میں جتنی termیں ہوں گے اس ڈاٹا کی جتنی values ہوں گے وہ آپ نے ادھر لکھ دینی ہے plus 1 divided by 4 تو اس میں جو آپ پاس نمبر آئے گا اس position پہ آپ نے جا کے دیکھنا ہے کہ کونسا ڈاٹا کی کونسی value تو وہ آپ کی quartile ہوگی جیسے اس میں میں آپ کو بتاتے ہیں یہ ہگ پاس ایک example دی ہوئی ہے پہلے اس ڈاٹا کو اس نے ascending order میں لکھ دیا اور آپ نے کیا یہ number after میں بتا دی ہیں کہ no number after میں کیونکہ آپ نے n کی جگہ 9 put کرنا ہے تو 9 plus 1 اور first quartile ہے تو i کی value 1 ہوگی تو اس نے 1 اس وجہ سے نہیں لکھا 9 plus 1 over 4 تو یہ کتنا آ جاتا ہے 2.5 تو 2.5 آپ کو پتا ہے کہ values تو آپ کو پتا ہے یا 1,2,3,4 اس position پہ ہیں 2.5 کا مطلب کیا ہے کہ 2 اور 3 کے درمیان جو value ہے وہ آپ کی first quartile کی position ہے تو ہم کس طرح اس کی 0.5 کی position کو find کریں گے simple کیا کریں گے second value تو پوری ہے کیونکہ second سے آگے ہے تو second value plus 0.5 یہ والا times third value میں سے second value کو minus کریں گے ٹھیک ہے تو آپ پاس پھر اس سے multiply کریں گے تو آپ پاس جو answer آئے گا وہ کیا ہوگا وہ آپ کا q1 ہوگا اور third پہ value کونسی ہے دیکھ لیجی گا 13 ہے اور second value کونسی ہے 12 ہے تو 13 minus 12 کس کی قلت ہے 1 اور 1.5 سے multiply کریں گے تو آپ پاس کیا جائے گا 0.5 آ جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہے 12.5 آپ کا first quartile ہے اسی طرح second کے لیے i کی جگہ 2 پوٹ کریں گے تو آپ پاس fifth value آجیے fifth value آپ دیکھیں گے q2 16 کی کل ہو جائے گا اور اسی طرح آپ third بھی find کر سکتے ہیں یہ third میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 0.5 آ رہا ہے تو سیم اسی طرح آپ نے eighth میں تھے seventh value کو minus کرنا ہے eighth value کیا ہے 21 ہے seventh value کیا ہے 18 ہے اس کو 0.5 سے multiply کریں گے اس کے difference کو جو answer آئے گا وہ آپ کا کیا ہوگا q3 ہوگا اور یہ کیا آ رہا ہے 19.5 آپ کا q3 آ رہا ہے mid hinge کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ first quartile اور third quartile کو جمع کریں اور divided by two کہیں تو آپ پاس جو answer آئے گا اس کو ہم mid hinge کہیں گے ٹھیک ہے جنگی یہ average ہے first اور third quartile کی quartile deviation یعنی کہ آپ کا data quartile سے کتنا deviate کر رہا ہے تو وہ ہم کس طرح find کریں گے quartile deviation equal q3 minus q1 divided by 2 تو یہ آپ کا آپ کو بتائے گا کہ آپ کا first اور third سے average کتنا deviate کر رہا ہے data آگے یہ example دے رہا ہے کہ آپ نے quartile deviation کو find کرنا یہ data ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھ رہے ہیں number of term کتنی ہے دس ہیں تو آپ نے simple پہلے کیا کرنا ہے q1 find کرنا ہے یعنی کہ first quartile find کرنا ہے اور third quartile find کرنا ہے اور پھر کیا کرنا ہے q3 میں سے q1 کو minus کر دیں گے اور divided by 2 کر دیں گے تو آپ پاس quartile deviation آ جائے گا اگر shape of distribution یعنی کہ آپ کا data کس سائٹ پہ زیادہ ہے آیا وہ left سائٹ پہ زیادہ ہے یا right سائٹ پہ ایک کو کہتے ہیں symmetric distribution اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا data بالکل middle value کے بالکل symmetric ہے left side پہ بھی اتنا ہے right side پہ بھی اتنا ہی ہے اس symmetric کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا یا left side پہ data زیادہ ہے یا right side پہ data زیادہ ہے تو right side کو اس نے right skewed اور positively skewed کا ہے اور جو left side پہ skewed ہوگا یعنی کہ left side پہ زیادہ جھکا ہوگا تو اس قوم کیا کہیں گے negatively skewed distribution کہیں گے آگے وہ بتا رہا ہے کہ ہم یہ جو shape of distribution اس قوم five number theory کی مدد five number summary کی مدد سے بھی find کر سکتے ہیں کہ آیا ہمارا data left secured ہے یا right secured ہے تو آئیے ہم وہ دیکھتے ہیں اور five number summary میں کونسی آجاتی ہیں چیزیں آپ پاس smallest value first quartile medium median کے آگے q2 لکھے ہو یعنی آپ کا second quartile median کے برابر ہوتا ہے third quartile اور largest value یہ اگر پانچ چیزیں آپ کو معلوم ہو تو آپ اس کی چیک کر سکتے ہیں کہ آیا آپ کا data left secured یا right secured ہے box and whisker plot shows five number summary box and whisker plot کی مطلب سے آپ five number summary کو گراف کی صورت میں show کر سکتے ہیں کیسے یہ آپ کے اس side پہ کیا ہوگا یہ آپ کی smallest value ہوگی ٹھیک اور یہ میڈین یا q2 لکھنا ہے اور یہ آپ q3 آجائے گا اور largest value آپ کی آجائے گی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے آپ کو ریکٹینگل سی نظر آ لیے تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے موچھے نہیں ہوتے بندے کی اس side پہ بھی اس کے سائیڈ ہے اور دوسری سائیڈ ہے درمیان میں یہ بنی ہوئی ہیں موچھے ٹائپ ہیں ٹھیک ہے اس کی اس کو box and whisker plot کا آگئے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں box and whisker plot کی منطر سے کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ left skewde ہے cmetric ہے یا right skewde ہے یہ سب سے پہلے جو شکل نظر ہے کے زیادہ قریب ہو تو ہم کہیں کہ یہ left skewde ہے اور اگر یہ symmetric ہوگا تو یہ دونوں طرف سبت اس سائیڈ کے left سائیڈ کے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم box and whisker plot کی مطلب سے check کر سکتے ہیں کہ آیا ہمارا graph data جو ہے وہ left skewde ہے symmetric یا right skewde ہے یہ فرمولے بتا رہے ہے que symmetric distribution تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے distance from q1 to median is equal to distance from median to q3 یہی بات بتا رہا ہے median سے q3 کا distance اور median سے q1 کا distance برابر ہوگا تو یہ بالکل symmetric ہوگا اسی طرح جب median سے q3 کا distance کم ہے اور q1 کا distance زیادہ ہے تو یہ less skewde ہوگا اسی طرح جب right skewde ہوگا تو q1 اور درمیان distance کم ہے اور q3 اور median s درمیان distance آپ زیادہ نظر آرہا تو یہ چیزیں نیچے بتا رہا ہے اور یہ ایک اور چیز بھی نیچے لکھیں median less than mid range less than mid range اگر median آپ mid range سے کم اور mid range سے کم ہو تو یہ کیا رائٹ skewed distribution کی مثال ہوگی اسی طرح یہ جب ullet ہو جائے گا یعنی median آپ زیادہ ہو جائے گا mid range سے اور mid range سے زیادہ ہو جائے گی mid range سے تو یہ آپ کا data less skewed distribution ہو جائے گا یہ بھی ایک طریقہ ہے یہ بھی آپ دیکھ لی جائے گا یہ بھی اس میڈل ویلیو کو فائنڈ کرنا ہے اس کے لئے ہم نے کیا چیزیں پڑی ہیں mean mod median mid range mid hinge یہ آپ کا central tendency ہے لیکن آپ ویرییشن کو فائنڈ کرنا ہے تو ہمارے پاس چیز ہے range inter cortile range variance آ جائے گا coefficient of variation آ جائے اور standard deviation آ جائے اگه میرد ویرییشن ہم میرد کس طرح کر سکتے ہیں تو یہی چیزیں دوبارہ پھر ہوئی علیدہ سے بتا رہے کہ range variance population variance sample variance inter cortile range standard deviation یہ ساری چیزیں جو ہیں آگے ہم ابھی further study کریں گے سب سے پہلے آجاتا ہے inter cortile range اس کا مطلب کیا آپ نے 1st اور 3rd cortile کی جو value ہے اس پہ پہ منس کر دینا یعنی q3 منس q1 کر دینا تو آپ پاس answer جو آئے گا inter cortile range کہلائے گا آگے اس کا formula بھی دیو ہوگا یہ q3 منس q1 ٹھیک ہے آپ نے simple کیا q1 find کرنا q3 find کرنا اس پہ پہ منس کر دینا تو آپ پاس جو answer آئے گا وہ inter cortile range کر رہے گا اور یہ effect نہیں ہوتا اس extreme values پر ٹھیک ہے ان کے extreme values اس پہ کوئی effect نہیں ڈالتی اس کی کیا وجہ ہے q1 25% ڈالتا ہوتا ہے تو آپ کی extreme values کیا ہوتی ہیں یا وہ 0 یعنی کہ data جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ effect کر سکتی ہیں یا آپ کا last والی جو value وہ effect کر سکتی ہو تو یہ last والی values ہیں نہیں یہ 75% value q3 اور q1 25% value جو ہوتی ہے وہ آپ کی q1 ہوتی ہے اس لیے کہ not affected by extreme values آگے ہے variance variance is جو آپ data کا dispersion ہے اس کو measure کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں various use کرتے ہیں اور اس کا formula کیا ہے یہ sigma square equal sigma times x i minus mu whole square divided by n ٹھیک ہے اور یہ population کے لیے ہے ٹھیک اور پوری جو population ہے اس کا dispersion ہے اس کو find کر سکتے ہیں اور sample کے لیے کیا ہے کہ n minus 1 لکھا ہے یعنی کہ اس formula میں n کی جگہ n minus 1 port کر دیں گے اور اس کی جگہ s square لکھ دیں گے تو یہ آپ کے پاس آجائے sample variance آجائے گا یہ بات بتا رہا ہے کہ for population use n in the denominator اس کا مطلب کیا ہے یہ population ہے x آپ نے value لینی ہے پہلے اس کا mean فائل کرنا ہے x i values کو شو کر رہا values میں سے آپ نے mean کی value کو minus کر دینا square کر ان تمام values کو add کر نا ہے یہ آگے اگر کوئی example ہے ہمیں ساری چیزیں calculate کریں standard deviation most important measure of variation chose variation about mean same units of measure as observation for population pro equal simple آپ نے variance کا under root لے لینا ہے تو آپ پاس standard deviation آ جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی same اسی طرح simple کے لئے simple اس نے کیا کہ اوپر under root لگا variance کے لیتے آگے ہم ایک example دیکھ لیتے ہیں یہ پاس کچھ values دی گئی ہیں number of fatalities کی سندے کو یعنی death کتنی ہوئی ہے ٹھیک ٹھیک اس قسم سے پہلے آپ نے arithmetic mean لکھا لینا ہے sigma x over n یہ آپ پتا کہ یہ mean کا فرمول ہے تو آپ نے find کا آگیا اس کی mean value آگئی ہم نے کیا find کرنا ہے variance کی لیے آپ نے کیا کرنا ہے ہر value میں سے mean کی value کو minus کرنا x minus x bar آپ کا mean ہے پہلی value 4 ہے تو 4 minus 4 0 آگیا ٹھیک پھر 6 ہے 6 minus 4 2 آگیا اس طرح آپ نے ساری values کو اور variance کا فرمولہ آپ کو پتے کیا ہوتا ہے sigma x minus x x divided by n minus 1 اور یہ n minus 1 کیوں کیوں آپ simple variance نکال رہے ہیں اس میں value put کی تو یہ پاس 7 آگیا تو یہ سیمپل variance آیا ہے ٹھیک اگر standard deviation کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے simple یہ value آئی ہے اس کا آپ نے under root لی 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 گے تو آپ پاس آنسر آئے گا وہ آپ کا standard deviation کہلائے گا آگے وہ comparison دکھا رہا ہے کہ sample standard deviation اگر sample variance کے لیے تو اس میں اور جو standard ہوتا ہے population کا اس میں کیا فرق ہوتا ہے n minus 1 لکھتے ہیں sample کے لیے تو اس کا standard deviation آتا ہے 4.2 آتا ہے اور جو population کے لیے standard deviation اکالیں گے 3.96 آتا ہے یہ تھوڑی سا error آ جائے گا اس میں یہ ہی بتا رہا ہے اگر یہ بتا رہا ہے کہ اگر ہم نے کوئی سے 2 data comparison کرنا ہو standard deviation کی truth ہم نہیں کہ سکتے کیوں تو آپ کچھ نظر آ رہا ہے کہ mean اس میں 15.5 ہے اس میں 15.5 اور اس میں 15.5 ہے لیکن اس کو spread data کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3.3 standard deviation ہے sample deviation standard deviation کی بات کرا رہا ہے sample data کا اور اس میں 0.92 private ہے اور اس میں 4.57 حالق یہ سار data کا mean آپ دونوں کو دیکھ رہے ہیں کہ 15.5 ہے لیکن standard deviation کی value مختلف آ رہی ہے تو یہ comparison data کے لیے use نہیں کر سکتے اس کے لیے کیا کریں کہ comparison data کے لیے کون چیز use کریں گے اس کو کہتے ہیں coefficient of variation تو coefficient of variation کی مندر سے اس کا فرمولا آپ دیکھ لیں coefficient of variation equal یہ s کا مطلب ہے standard deviation over x اور مار اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ آپ کا mean ہے s over x اور یہ دونوں کے اوپر بار لگا ہوا ہے یہ آپ کا کیا ہے mean ہے تو یہ stock average price last year 50 standard deviation 5 average price last year hundred اور standard deviation 5 ٹھیک آپ اب ہم نے کیا find کرنا coefficient of variation find کرنا ہے تو stock a کے لئے value آگی 10% آگی اور coefficient of variation 5% آگی stock b کے لئے simple ہے یہ کیسے find کیا آپ نے اس formula میں ان values کو put کر دینا s کتنا ہے 5 ہے اور x کتنا 50 کیونکہ average price پہلی بتا دی ہے 5 اور 50 times 100 تو آپ پاس 10% ہو جائے stock a کے لئے اور اسی طرح stock b کے لئے بھی آپ کو اسی طرح values put کریں گے تو آپ پاس 5% آجائے گا آگے mean deviation mean deviation کا مطلب جو ہے کہ پاس جو middle value یا mean value اس سے data کتنا spread ہے کتنا اسے دور ہے تو اس کے لئے ہم کون سا formula use کرتے ہیں mean deviation equal one over n number 5 sigma absolute value of x minus x bar x bar آپ کا mean ہے یا median ہو سکتا ہے ٹھیک جو بھی آپ find کر رہے ہو یعنی جس last سے find کر رہے ہیں تو mean آجائے گا اور median class سے تو median value آجائے گی کیا کرنے ہے آپ نے ہر value کو لے کر اس میں سے جو middle value اس کو minus کر دینا اور absolute value آپ نے لے لینی ہے تو mean deviation آجائے گا اور یہ آگے population کے لئے آپ جب population کے لئے mean deviation نکال یا mean نکال 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 نوٹیشن ہے وہ ہمیشہ آگی میو میو نوٹیشن کس کے لئے population mean کے لئے اور نیچے آپ نے n کو capital کر دینا تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ population کے mean deviation آپ نکال رہے ہیں آگے آجا جاتا ہے regression analysis اس میں کیا کرتے ہیں اس میں آپ کو اس سے دو variable رہتے ہیں اور اس میں چیک کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنے associate ہے کتنا ایک کی value کو change کرنے سے دوسری کی value کا effect ہو ہے اس میں ہم model بناتے ہیں simple اس میں equations بناتے ہیں جس سے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ آیا ہمارا data کس لحاظ سے change ہو رہا ہے variable کس variable کے لحاظ سے کتنا change ہو رہا ہے یا وہ ایک دوسرے ساتھ relate کرتے بھی ہیں یا نہیں تو ہم سالا کچھ دیکھیں گے regression analysis میں scatter diagram اس میں کیا ہوتا ہے diagram سے آپ بنا دیتے ہیں جو آپ x axis پر independent variable ہوتا ہے جو y axis پر آپ کا data spread کتنا ہے جیسے آپ کو یہ example میں دکھا گیا plot all x is or y یعنی یہ آپ پیر کی صورت میں دکھا رہا ہے کہ 10 ہے تو y value 20 ہے 20 40 ہے تو یہ مختلف آپ پاس data points دیئی ہیں تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں data میں spread کتنا ہے کتنا آپ data scatter ہے آگ ہے types of regression model یعنی کہ آپ پاس regression model کتنی types ہیں دو طرح کی ہوتے ہیں ایک positive linear relationship یعنی کہ ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری چیز بھی بڑھ رہی ہے تو آپ یہ کیا ہو پوزی linear relationship کہہ لائے گا اگر ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری چیز کم ہو رہی ہے تو وہ آپ کا کہہ لائے گا negative linear relationship پہلائے گا امید ہے دوستو یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی ہوگی next time کسی اور topic پر discuss کریں گے